اینڈیا نے اپنی نیو ورلڈ کپ کے لیے جرسی اناؤنس کر دی ہے ریلیس کر دی ہے اور لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ ایسے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے ایسے جرسی ریلیس کی جاتی ہے ناظرین بڑے ہی شاندار طریقے سے ریلیس کی گئی ہے ایک ہیلیکوپٹر جاتا ہے ایک کنٹینر کھڑا ہوتا ہے کنٹینر ایڈی ڈاس کا ہوتا ہے ناظرین ہیلیکوپٹر نیچے ہوتا ہے اور پھر کنٹینر سے ہینگر کے ذریعے ہیلیکوپٹر بڑی اسی جرسی اپنے ساتھ اٹھاتا ہے اور پھر سٹیڈیم کی طرف جاتا ہے یہاں بھی بہت ساری ایسی باتروم ساپ کرنے والی دوائیاں ہیں جو گرین ہے گرین کلر تو نا وہ تو زیادہ تر بکھاری پہنتا ہے یہ بات تو کنپرم ہے آپ کئی بھی جا کے دیکھیں گے کہ کئی بھی بکھاری بھیک مانگ رہا ہوگا اس نے گرین کلر کا ٹوپا پہنا ہوگا یا گرین کلر کی کمیچ پہنی ہوگی انڈیا نے جو ان کی پریزنڈیشن تھی نا اپنی جرسی کی کٹکی یا ہیلیکوپٹر سے کیا ہم نہیں لاسکتے ہیلیکوپٹر نہیں آپ اپنی کرکٹ کو یہ صحیح کر لو بڑی بات ہے ہیلیکوپٹر کہاں سے کرنا آپ نے انڈیا نے اپنی نیو ورلڈ کپ کے لیے جرسی اناانس کر دی ہے ریلیس کر دی ہے اور لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ ایسے اناانسمنٹ کی جاتی ہے ایسے جرسی ریلیس کی جاتی ہے ناظرین بڑے ہی شاندار طریقے سے ریلیس کی گئی ہے ایک ہیلیکوپٹر جاتا ہے ایک کنٹینر کھڑا ہوتا ہے کنٹینر ایڈی ڈاس کا ہوتا ہے ناظرین ہیلیکوپٹر نیچے ہوتا ہے اور پھر کنٹینر سے ہینگر کے ذریعے ہیلیکوپٹر بڑی اسی جرسی اپنے ساتھ اٹھاتا ہے اور پھر سٹیڈیم کی طرف جاتا ہے سٹیڈیم میں روحیت شرما اور انڈین کریکٹ ٹیم کے باقی کھلاڑی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ناظرین وہ جیسے ہی ہیلیکوپٹر جرسی لے کر سٹیڈیم کے اندر انٹر ہوتا ہے بلکل مووی کی سین کی طرح تو سارے کھلاڑی اپنی پریکٹس چھوڑ کر وہ جرسی دیکھنے لگ جاتے ہیں ناظرین پاکستان نے بھی آج اناؤنس کرنی تھی اپنی جرسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے لیکن ابھی تک پاکستان کی جانب سے اناؤنس کی نہیں گئی پتہ نہیں کب کرے گا پاکستان اپنی ورلڈ کپ کی جرسی اناؤنس خیر ناظرین جب انڈیا نے اپنی ٹیم کی اناؤنسمنٹ کی کہ یہ کھلاڑی ہیں جو ہمارے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں حصہ لیں گے تو وہ بھی شاندار طریقے سے کی گئی اگر پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان نے اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی پاکستان نے بس آئرلینڈ اور انگلینڈ والا سکارڈ بتا دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہی جو آئرلینڈ اور انگلینڈ لڈکے جا رہے ہیں یہی ورلڈ کپ کا حصہ ہوں گے انہوں نے ہی ورلڈ کپ کھیل لیں تو اناؤنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ناظرین پی سی بی نے سکارڈ کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی اور پی سی بی نے ابھی تک جرسی کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی اور انڈیا کی جانب سے آپ دیکھیں کہ کیا شاندار انیشیٹیو لیا جا رہا ہے ناظرین اب اس میں ہم یہ نہیں بولیں گے کہ پی سی بی کا قصور ہے ناظرین ایڈی ڈاس نے سپانسر دیا ہے انڈیا کو ایڈی ڈاس جو دنیا کا وائلڈ وائلڈ بہترین برینڈ ہے سپورٹس کی چیزیں بنانے میں جوگرز کپڑے شیڈز وغیرہ اس نے سپانسر دیا ہے انڈین کرکی ٹیم کی جرسی کو اب آپ لوگ ورلڈ کپ میں دیکھیں گے کہ انڈین کرکی ٹیم کے در لکھا ہوگا ایڈی ڈاس ناظرین ہمارے ملک میں بھی تو اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل برینڈ ہیں جو کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا پاکستان سے بزنس کر رہے ہیں کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ آکے ہمارے پاکستان کرکیٹ بورڈ کو سپانسر کریں اور بولیں کہ یار یہ لو آپ کروڑ روپےہ لو دو کروڑ روپےہ لو تو آپ بھی اس طرح کرو بس اوپر ہمارا نام لکھ دینا ایسا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کبھی ہوا ہوتا ہے لیکن چھوٹے موٹے سپانسر ہوتے ہیں تو ہماری پی سی پی سے گزارش ہے کہ خدارہ جو پاکستان میں بڑے برینڈ کام کر رہے ہیں ان کو آپ بولیں کہ بھئی ہمیں سپانسر کرو اگر ہمارے ملک میں بزنس کرنا ہے تو ہمارے لوگوں سے اربوں روپےہ کمان ہے پاکستان نے بھی اپنی جرسی ناؤنس کی ہے اور انڈیا نے بھی دونوں میں سے کونسی جیسی زیادہ پیاری لگ رہی ہے دونوں پیاری لگ ریاں انڈیا کے بھی بہت پیاری لگ رہی ہے اور پاکستانی بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے زیادہ جو ہے وہ انڈیا والی اچھی ہے سر آپ کو کونسی اچھی لگ رہی ہے اوویسلی پاکستان کی اچھی لگ گئی بھئی انڈیا ہمارا حریف ہے اس لیے ہم انڈیا کو نہیں سپورٹ کریں گا اپنے پاکستان کو کریں گے سپورٹ پیارے دونوں ہیں پر انڈیا آگے انڈیا نمبر لے گئے انڈیا نمبر لے گئے ان کے جو کلرز ہیں نام اورنج اورنج کے ساتھ جو بلیو ہے نا وہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں کونسی جرسی سے زیادہ پیاری لگ گیا ہوں انڈیا دی اور آپ کو انڈیا کی پیاری لگ گی پاکستان کی پیاری لگ گی آپ کو بہت پاکستان ہی بہتر ہے مجھے تو گرین آلویز آئے 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 یا جرسی یار پاکستان کی پرفومنس پر پینجو ٹٹو ہے باقی جو جرسی بنائی ہے نا تباہی مچا دی ہے میں کہ تو یقین کر لو کہ ویسے ہم کمبیر کریں نا یو ایسے سے بھی مجھے تو پاکستان کی جو ٹیم ہے نا وہ لو لگ رہی ہے لیکن جرسی میں ٹاپ لیول پہ پاکستان کی بردی بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بھی ویسے بھی اور پاکستان کا سٹار لگا شراب اس کو پر بھترین ہے تو انڈیا میں کیا برائی نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں برائی نظر آ رہی ہے اس کا کلر جو نا اور اس کے ساتھ جو اورنج کلر اور ہے وہ ہمارا دشمن کلر ہے اس کے بارے ہمارا دشمن کلیب ہمارا ہن دشمن کی گو ہندو کلر رہا ہے وہ ہندو کلر گا ہم دکھا ہم موسمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادت ہی لوگ اس کے ساتھ ہم گو ساتھ وہ کو مانتے نہیں ہیں پاکستان کا عمومن ہر وقت گرین ہوتا ہے زیادہ ہی گرین نہیں ہو گیا زیادہ ہی گرین ہو گیا پر انڈیا نے جو یہ اس وقت کمبینیشن کے بہنے یہ بہت ہے تو انہوں نے میں نے ویڈیو دیکھی ہے ہی ہیلیکپٹر سے جو انہوں نے سارے پلیئرز ٹھہرے بیٹے اوپر سے جو جرسی ہے یقین کرے بہت پیارا سیمت بہت پیارا سیمت بہت پیارا سیمت بہت پیارا سیمت ہم نے کیوں نہیں ہے سکی ہم تو سیمپلی کزافی میں جا کے مردیاں پر نادی ہماری کرکٹ اور انڈیا کی کرکٹ اب دے سکتے ہیں کہ جو منیجمنٹ ہے نا زمین اسمان کا فرق ہے جرسی میں نہیں آسکتے اب ہمارا یہ لیول رہ گیا یار وہ بھائی کو ٹیم پرفومنس بھی دو یار جرسیوں پر کام نہ رکھو دیکھو آپ نے انڈیا کی جرسی دیکھی جیسے انہوں نے انڈیا کی بھی لیول ہے بھائی اس کو یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لو سٹینڈرڈ جرسی بنائی ہے ان کی پریزنٹیشن دیکھی آج آپ نے انڈیا نے جو جرسی پریزنٹ کی ہے انڈیا نے جو ان کی پریزنٹیشن تھی نا اپنی جرسی کی کٹ کی یار ہیلیکوپٹر سے کی ہے گرونڈ میں کھڑے ہو کہ سارے کھلاڑی سارے کھلاڑی پریشان ہو گئے ہیلیکوپٹر کی تو آگے تو رینی وڈی جرسی پتہ نہیں ہے یہ وڈیو سچے کہ نہیں پر جو بھی کیا جس نے بھی کیا مزے والا کی بھائی تباہی لا دیا یار دنیا رہان ہوگی ہے کہ بھائی بیسی سے اتنا میر ہو گیا سنیں ایسی یہ میرتے ہے لیکن یار اتنا میر کوئی میجن ہی نہیں کر سکتا یار ایک جرسی لانچ کرنے کے لیے آپ ہیلیکوپٹر لے گیا یار تھاڑے کھلاڑی رہان ہو گئے تھے نو جن کو کیا تیاری ہے پاکستان کی تیاری ہے کوئی تیاری نہیں ہے بھائی نو جن کو کیا تیاری ہے پاکستان کی کوئی تیاری نہیں ہے بھائی سیمپل سی بات ہی ہے کہ مار پڑھنے والی ہے ادھر دیکھا رہی ہے سوریا بھائی اس نے سوہ مار دی ہے آج اور ان کی جو بھائی کل سے ٹرول کیا جا رہا ہے ہندوستان کو اور ہندوستان کی ٹیم کو کیا بھائی ایسی جرسی بنا دی جس میں پلیئر یہ لوگ کم اور پنڈت زیادہ لگی گی اور جرسی کے اندر جو ہے وہ شائننگ ہی نہیں ہے تو جرسی میں شائننگ نہ ہو تو بیٹ اور بال میں دم کہاں ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ تو بھائی ہمارے پاکستان کا ایک سابون ہے پتہ نہیں پورڈر ہے کیا ہے کہ سر پیکسل کے نام سے بھائی وائی والی جرسی جو ہے ہندوستان نے بنا رہی اور بھائی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اچھے اچھی جرسیاں بنا رہے ہیں لیکن ہندوستان جو ہے وہ دھرم میں گسا ہوا ہے اس نے جو ہے وہ جرسی جو ہے پنڈتوں والی بنا رہی یار بڑے بیوکوف ہو یار تم لوگ پاکستانی جس طریقے سے تم لوگ سابون وغیرہ کے ایڈ اٹھا کے جرسی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہو ویسے تو یہاں بھی بہت ساری ایسی باتروم ساپ کرنے والی دوائیاں ہیں جو گرین ہیں مزاروں پہ چادر چڑھانے والا کلر آپ لوگ جرسی بنا کر پہن کر میدان میں آتے ہو اور اچھے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا ہو کہ جرسی میں آپ کی شائننگ ہے تو اس سے آپ بہت بڑے پلئر بن جاؤگے آپ کی گرین والی جرسی میں شائننگ دیکھیں گرین کلر تو نہ وہ تو زیادہ تر بکاری پہنتے ہیں یہ بات تو کنفرم ہے آپ کئی بھی جا کے دیکھیں گے کہ کئی بھی بکاری بھیک مانگ رہا ہوگا اس نے گرین کلر کا ٹوپا پہنا ہوگا یا گرین کلر کی کمیچ پہنی ہوگی تو بھائی یہ تو ایک طرح سے لوگ حقیقت دکھا رہے ہیں کہ ہم بکاری ہیں دوسری بات کہ جرسی میں شائننگ دینے سے یا تھوڑے بوٹ ڈیزائن دینے سے بندہ جو ہے وہ اس کی پرپورمنس اچھی نہیں ہو جاتی کہ وہ اچھا کھیلے گا کل سے جب سوریا کمار یادب کی بیٹنگ دیکھی ہے پاکستان کے سارے بولرز کو کل رات کو نین نہیں آئی نسیم شاہ شاہین شاہ پریدی معمد آمیر اور بھی جو ایک ٹکی ہے تو جیسا کہ دوسطوں آپ نے پاکستانی ہو کا Ryaksun دیکھا پاک میڑیا کا Ryaksun دیکھا انڈیا کی J Demokrat پر مدنبک ان مکند کن پاکستانیا کے کے etapل سے مادئے بہت بڑی بات ہے ہوا اور ہمارے لئے تو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن پاکستانی کو لئے بہت بڑی زیادہ بات ہے کیونکہ ان کو اس طریقے کے سپانسر اپنی پوری لائف میں جتنی بار پاکستان کی ٹیم ورڈ لکپ کھلی ہے یا کچھ بھی ایونٹ کھلی ہے اس میں ایسا ایتنا بڑا سپانسر پاکستانی ٹیم کو کبھی بھی نہیں ملا ہے اس لئے پاکستانی چاہتا روتے ہیں ایڈیا کی ٹیم کو ایڈیڈاس نے سپانسر کیا جو کہ ایک انٹرنیشنل برینڈ اور ہماری ٹیم کو تو ہمارا یہاں پاکستان کا برینڈ بھی سپانسر نہیں کرتا اور ایڈیا کو تو ایڈیڈاس جیسا انٹرنیشنل برینڈ سپانسر کرتا ہے تو یہ سب دیکھتے ہیں پاکستانیوں کی بہت زیادہ چلتی ہے بہت زیادہ ان کو پیڑا ہوتی ہے کہ انڈیا ایتنا زیادہ آگے کیوں نکل گیا اور دوسری طرف چلے پہ نمک چھڑکا ہماری انڈیا کی جرسی ریویلنگ میں مطلب کی جرسی جیس طریقے سے ریویل کی گئی ہیلیپوپٹر کے دوارا ایڈیڈاس کا جو ٹرک تھا اس میں سے جرسی کو ہیلیپوپٹر نے پہلے نکالا اور پھر دھرمشالہ کا گراؤنڈ خوبصورت دھرمشالہ کی وادی ہے اور ان وادیوں کے انڈیا کی ٹیم روید شرما رویند زیادہ ہمارے کلیئر جو کہ انڈیا کی جرسی پہنے ہوئے تھے اور اس کے بعد جرسی تو نہیں لیکن کٹ پہنے ہوئے تھے اور اس کے بعد جس طریقے سے ہیلیپوپٹر سٹیڈیوم کے اوپر سے انڈیا کی جرسی کو لے کر اوڑا ہوا جس طریقے کے روید شرما نے سبھی ٹیم کے میمبروں نے جس طریقے کا ریاکشن دیا مطلب کیا اور بہت زیادہ مجھا اس طریقے کی جرسی ریویل ہمیں پہلے بار دیکھنے کو ملی کسی بھی ٹیم کی تیم سے اور ہماری ٹیم نے جو ہمارا سکورڈ آنونس کیا تھا اور پاکستان کی ٹیم نے تو ابھی تک اپنا سکورڈ بھی آنونس نہیں کیا سبھی ٹیموں نے اپنا سکورڈ آنونس کر دیا لیکن ایک پاکستان کی ٹیم نے اپنا سکورڈ آنونس نہیں کیا انہوں نے بس انگلینڈ اور آئیلینڈ کی سیریز کا سکورڈ آنونس کیا اور اپنی ورڈ لکپ کی جرسی ریویل کی اور انڈیا کی جو سکورڈ آنونس کی جو ریویلنگ تھے وہ مطلب کی نیو ویرک میں کی گئی نیو ویرک کی جو بیلڈنگ ہے ٹائم سکوئر میں وہاں پہ انڈیا نے اپنی ٹیم کا مطلب کی سکورڈ آنونس کیا ایک پاکستانی ایسا ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا نا تو اپنا سکورڈ آنونس کیا نا تو اپنی جرسی ریویل کی تو بس دوستو میں ایک ویڈیو کو بھی گھٹا ہوں ختم اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا کرنا ہے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بھارت جائے شیران